اسلام علیکم یہ میرا پی ایم پورٹل کا اکاؤنٹ ہے یہ ریفنیٹلی اکاؤنٹ ہے ادھر سے یہ ڈراب کمپلینٹس ہیں نیگٹیو فیڈ بیکس کی کمپلینٹس ہیں اور کچھ اوپن ہے اوپن کمپلینٹس کو کھولتے ہیں اوپن کمپلینٹس آج ڈیٹ بھی دیکھ لیتے ہیں گیا تین جنوری ہے اور یاران دسمبر سے یہ اوپن کمپلینٹس ہے ورچل جمیسٹری کے پاس اس کو دیکھتے ہیں یہ کمپلینٹس ہے کیا پہلے اوکے یہ کمپلینٹ نمبر ہے یہ میں نے کیا لکھا جی میں نے انہوں نے لکھا کہ یہ دوالی کمپلینٹس ادھر سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس پلیٹ فارم سے ہائیڈ اپس کو منپلیٹ کرنے کے لیے اور یہ کرپٹ کروپریٹس ہیں ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے اور اب یہ آئیں دائیں بائیں شائع کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے بتایا جائے یہ سارا یہ بھی لنک دیا ہو رہا یہ بھی ٹچمنٹ ہے کہ یہ کیسے کیوں ڈسکرمنیشن کیا گیا ٹھیک ہے کیوں میرا استقصال کیا انہوں نے کونسی کرپشن میں نے بنکاب کی تھی ان کی اور کونسی ثبوت دیئے تھے میں نے انہیں ٹھیک ہے اب اس کی ڈیٹیل دیکھیں آپ ایک دفعہ پھر کمپلینٹ چلیں بڑھ لیتے ہیں کمپلینٹ میں میں کیا گا رہا ہوں کہ یہ بہت سی مطلب ڈراب کی گئی بہت ابیوز کیا گیا فیچرز کو ٹھیک ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ وزیراعظم آفیس کا مزاق بنایا ہے انہوں نے پی ایم آفیس کا مزاق بنایا ہے فیڈریشن آف پاکستان کا مزاق بنایا گیا یہ یہ پی ایم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ ان کے نیچے آسے بندے کیوں ہیں جو انہوں نے ڈیلیٹ کی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے وہ جب دیکھیں گے ان کا ڈیٹر ڈیلیٹ کیوں گیا گیا تو بہت سے شریفوں کے نام آ جائیں گے بیچ میں ٹھیک ہی یہ دو کمپلینس کا میں بتا رہا ہوں کہ ان کا ڈیٹر ڈیلیٹ کیوں گی آگیا ہے وہ ڈیفنیٹی بتا رہا ہوں کہ یہ سارا دیکھوں گی ہی کمپلینٹک کے سارے استقنال کیوں گی ہی آگیا ہے یہ سوال کی ہی ہمیں نے ٹھیک ہی اب اس کو بھی یہläبطہ کو یہ ویس fehlt بیش ہے لیکن میں اس کو اس کو厲害 بتاتا کہ جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے تو یہ آگے سے بات کیا کرتے ہیں سوال کیا میرا کہ ان کا ڈیٹر ڈیلیٹ کیوں کہ یہ آگیا ہے ٹھیک ہے جاب جا کرتے ہیں ان کا یہ کمپلینٹ سٹیل ان پروسیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آج بھی تک سٹیل ان پروسیس ہے ٹھیک ہے اب میں نیچے سے نیچے سے اوپر آتا ہے تو ٹھیک ہے یہ انیشیٹڈ ہو گیا یہ یارہ کو بارہ کو سیکٹری خیر ایڈوکیشن نے اسے چیرمین اچی سی کو لکھا ہے چیرمین اچی سی نے تیرہ دسمبر کو یہ ورچیز نورسٹی کو لکھ دیا ہے ٹھیک ہے ورچیز نورسٹی نے لکھا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا کون سا ایشو ریزولف نہیں ہوا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ریلیو دیا جائے سوال میں نے کیا گیا تھا یہ ڈیٹر ڈیلیٹ کیوں ہوا ہے ادھر سے یہ آپ کو جو میں کمپلینٹ کرتا ہوں اس کا کارکارڈ غائب کیوں ہو جاتا ہے کیوں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو ٹھیک ہے تو اگر یہ کمپلینٹ ڈیلیٹ نہیں ہوئی تو یہ کہتے ہیں یارہ وہ دودھری پڑی ہوئی ہیں ڈیلیٹ نہیں ہوئی جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب دیا گیا جو آپ نے ریکسٹ کی تھی اسے ہم نے ریسپونس دیا یہ بالکل اس سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ کیسے ہوئی خائر اپس کو کیسے انہوں نے بفکوف بنایا ہے ٹھیک ہے جو ایک سیریس کرائیم ہے انتخائی سیریس کرائیم ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ کچھ آگے سے اور ہی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے اگر سے کیا کہا میں نے انہیں آگے سے کہا کہ یہ جو ہے میرے ایمیل ایڈریس آپ نے کر دی ہیں تو یہ تو کم از کم کریں اور میرے ریزر پبلش کریں اور میری ساری فیس اڈجسٹ کریں کم از کم میرے یہ تو کام کریں ٹھیک ہے اب آگے سے کوئی اور جوٹ آیا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جوٹ آگیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمیل اکاؤنٹ آپ کے اس وجہ سے ڈیک ایکٹیویٹ ہے آپ نے وہ بریج کیا پولیسی کو پولیسی کو بریج کیا کیا کہ وہ جو بلیک میلنگ ایمیلز آتی تھیں اس کے میں پروف سارے آئیں گے یہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جدھر بھی ڈالوں گا وہ سارے پروز اگٹھے دیکھے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے وہ ہم نے ساری آپ کی ایمیلز ہیک کر دی ہیں اور ڈیسیبل کر دی ہیں اور ڈیلیٹ کر دی ہیں وہ دیفنیٹی اور ویڈیوز میں وہ ساری چیزیں شو رہی ہیں کہ کیا وہ آگا ہے ادھر اور پھر یہ یہ آگے کہہ رہی ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری امی کو انہوں نے ڈسپلنیری کمیٹی ایکشن میں بلا لیا ڈسپلنیری ایکشن کمیٹی میں بلا رہی ہے ٹھیک ہے ویڈیوز نسٹی ہے اس کے دو مہین پرنسپلز ہیں ویڈیویلٹی فلیکسیبلٹی ٹھیک ہے جب میریشوہ دینے سے انکار کیا ہے تو جرما نے میریشوہ دینے سے انکار دیا ہے تو وہ سال پرانی فیس دو سال پرانی فیس پچھلے سمیسٹر کی فیس جو تھی نہیں اور پھر کیا پھر اور پیسے لگوانے کے لیے چلیں جی آپ آئیں میرپور سے ازاد کشمیس سے لہو دہ زار پیہ لگا کے میں گیا پھر اب آپ کی امی بھی آئیں آر یوں انسانسیز کوئی سمجھا رہی ہے کوئی انسانیت ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے کیا لگا رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے تو یہ اب بلایا گیا ہے امینہ نے کیا کہا کیسے یہ اچھا یہ چھبیس دسمبر ہے اچھا یہ کومنٹیڈ کیا گیا یہ کیا لکھا گیا اوکے you will wait final decision کا wait کیا جائے یہ کب لکھ رہے ہیں یہ انیس دسمبر کو ٹھیک ہے اب چھبیس دسمبر کو ایک آ گیا کہ آپ کو بہت جلدی اس کا decision forward کر دیا جائے گا یہ چھبیس دسمبر کو یہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو نوٹس مجھے ملا تھا جس کے دعوت میں گیا تھا لہور ٹھیک ہے پیسے لگتے ہیں میرپور سے لہور جاتے ہیں وہ ٹائم بھی لگتا ہے ورچیس دنسٹی کا دو پرینسپ ہلز ہیں ورچیوالٹی اور فلیکسیبیلٹی ریشور نہ دو تو ادھر پیسے خرچائیں گے آپ کا ڈیلے کریں گے یہ سارے میٹر اور ویڈیو سے آپ کو سامنے آئیں گے یہ آپ ادھر جائے دیکھیں چھبیس تاریخ کو یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا decision آپ کو forward کر دیا جائے گا اور اگر آپ کی کوئی اور کمپلائنٹو 48 گھنٹوں میں آپ بتائیں تو انہیں نے آگے یہ کہا کہ چلیں decision مجھے ایمیل کر دیں چھبیس دسمبر کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ آگے پھر لکھنے کہ آپ کو کچھ ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا مطلب پچھلے ایک سال سے میں ویٹ کر رہا ہوں ابھی مجھے اور ویٹ کرنا ہے کیوں کیوں کہ میں نے ان رشوت نہیں دی ہوئی یہ سارے پروز اب باقی ویڈیوز کے ساتھ کمپیر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیوں یہ ایسی باتیں کی جو آ رہی ہیں کیوں کہ یہ سارے نہ صرف میں پلیجرزم کے پروز لے آئے ہوں فیک ڈگریز کے پروز لے آئے ہوں جو ڈگریز انہوں نے بیچی ہیں جو پروجیکٹس انہوں نے بیچی ہیں جو اور ٹائپ کی اگرابشن کی ہیں بلکہ میں یہ پروو بھی لے آئے ہوں سامنے کہ انہوں نے پی ایم پورٹل کو نہیں بخشا اور ادھر بھی ڈیٹا کمپرمائز کر گئے ٹھیک ہے یہ بڑا سی رسک رائم ہے ٹھیک ہے اس چیز کرنے کے لیے وہ آئے دائیں بہنش آئیں کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ جب یہ ویڈیوز ریلیز ہوں گی تو دیفنیٹلی قانون اپنا راستہ اپنا آئے گا کہ یہ کیسے پرائم منیسٹر آف پاکستان کو بیفکوپنا آ سکتے ہیں یا اس کے پی ایم آفیس کا ڈیٹا کمپرمائز کر سکتے ہیں پھر میں نے نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ ری سٹور کر دیں ٹھیک ہے تو اب یہ کہلے خیس اب یہ اکھیں ڈی ای سٹوڈنٹ now you are ریپیٹنگ فائنلی ٹھیک ہے کہ آپ کا نا وہ آپ دوبارہ وہی کوششن کر رہے جو آپ نے پہلے ریپیائی ہے اب یہ نہیں بتایا کہ پہلے ریپیائی کیا یا کدھر ہے میں تو ایک صحیح ورڈ باؤ ٹری کر رہے ہیں یہ یہ ہے اور نمی بات ہے کہ کیسے یہ کر رہے ہیں پھر میں نے کہا چلیں آپ دراپ تو نہ کریں اس ایشو کو ریزال کریں ٹھیک ہے تو ایمیل اکاؤنٹ مجھے چاہیے تو آپ کوئی بھی وائیلیشن ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو وہ کوٹ کر دیں بتا دیں پرائی منیسٹر پورٹل پر پر لے گیا کہ آپ نے یہ وائیلیشن کی ہے تو یہ چھبیس دسمبر سے پینڈنگ ہے ماملہ یہ اگر دیکھیں تو یہ تین جنوری آج ہوگی ہے مجھے لگتا کہ پرائی منیسٹر عمران حان کو ابھی یہ پورا اگر انہیں واقعی گوڈ گوئرنس کرنی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو کوئی دیٹا کمپرو مائز نہ کریں تھانک ی موسیقی